اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مختلف لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فری کوچنگ کے لیے فری چیزوں کے لیے تو جب ہم ان کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو مختلف لوگوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ سر ہمارے پاس انٹرنیٹ پیکج نہیں ہے اور انٹرنیٹ پیکج نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم آپ کی فیس بک پوسٹیں ساری پڑھتے ہیں اور فیس بک پہ بھی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے صرف پوسٹ پڑھتے ہیں تو آپ اگر اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کو اگر اردو میں آپ پوسٹ کی صورت میں فیس بک پہ یا کسی بلوگ پہ لگا دیں تو ہم بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں یہ مختلف لوگوں کا مجھے سوال مصول ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ان بچاروں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اور ہم کسی کو انٹرنیٹ جو ہے وہ فری میں نہیں دے سکتے ہم میری کوئی انٹرنیٹ کمپنی تو نہیں ہیں اور مختلف لوگوں کو پہلے دیا بھی تھا لیکن اب نہیں دے پا رہے اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں ایک بندہ چاہیے آپ ہی میں سے ایک بندہ چاہیے اچھا ایماندار بندہ جو ہماری ویڈیوز کو جو ہے وہ کنورٹ کر دے ٹیکسٹ فارم میں یعنی کہ ٹرانسکرپٹ کر دے اور بندہ ایماندار اس لیے ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہم نے ایک دو بندوں کے ساتھ رابطہ کیا تھا انہیں کام بھی دیا تھا لیکن اینیہا اب یہ ہے کہ یہ بہت لوگ بجٹ جوپ ہوگی یہ بہت ہی لوگ بجٹ جوپ آیا تو یہ نہ سوچے گا یہ کوئی ہائی پروفائل جوپ ہے اور آپ بہت زیادہ پیسہ کمانے لگیں یہاں سے نہیں اس میں خلوصتا یہی نیت ہونی چاہیے آپ کی اور میری کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں جن لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس انٹرنٹ نہیں ہے اور ہم ان کی مدد کریں ہم وہ ان کے پاس وقت ہے وہ اپنا وقت لگا سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں یہ پوسٹیں اردو میں کی جائیں گی فیس بک پہ بھی اور ہمارے بلوگ پہ بھی تاکہ وہ پڑھیں اور ان سے وہ سیکھیں اور وہ ان کو آگے شیئر کریں تو اگر آپ ویلنگ ہے ان کو پوسٹوں کو یا تو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یا انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے تو آپ ہمارے ووٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر یہ لو بجرد جواب ہوگی بہت زیادہ ہائی پروفائل نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کم پیسوں میں کام کر سکتے ہیں تو پلیس کانٹیکٹ اس ادرویز اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کیجئے گا تو بہت سی دوائیں کیجئے گا ہمارے لئے بھی